میرے غیور نوجوان ساتھیوں ملیت اتحاد المسلمین کے حلق سملی نامفلی جمعیدوار محترم جناب ماجیس صاحب صحیح نسین پہ تشریف فرما ملیت اتحاد المسلمین کے حراقی نے بل دیا صعبہ حراقی نے بل دیا ملیت اتحاد المسلمین کے تمام صدر و متمدین موزز حاضرین اکرام حلق سملی نامفلی کے لیے ملیت اتحاد المسلمین نے صحبہ حامیر وہ موجودہ رکنے پل دیا ملیت اتحاد المسلمین کے حلق سملی نامفلی سے ملیت اتحاد المسلمین کا امیدوار بنایا ہے آپ تمام جانتے ہیں ملیت اتحاد المسلمین کے ایک تاریخ رہی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین سرزمین تکھن پر پولیس ایکشن کے اس پورا شوق دور کے بعد سے اپنے سیاسی جد و جہد اور اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی محنت ان کی قربانیاں اور ان کی دن رات غریب اور مظلموں کے انصاف کو حاصل کرنا آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں ملیت اتحاد المسلمین کو ایک منفرد مقام حاصل ہے خریب ایمپیز منتخب ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کئی ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے اور وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سیکلرزم کا دم تو بھرتے ہیں وہ بی جے پی سے مقابلہ نہیں کر پاتے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ملک کے کونے کونے میں ہندتوہ آئیڈیولوجی کو ماننے والی بی جے پی کامیابیاں حاصل کرتی ہیں الیکشن میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بی جے پی نے ایک بڑے طفحے کو اپنے ہندتوہ آئیڈیولوجی سے متاثر کیا اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بی جے پی اگر اس ملک میں افتدار پر ہے تو سب سے بڑی وجہ ہے کانگریس کی ناکامی بی جے پی کو روکنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کانگریس میں اب وہ دم خم نہیں رہا کہ وہ بی جے پی کو روک سکے اور یہی وجہ ہے کہ آج بی جے پی دوہزار چودہ کا بھی پارلیمنٹ الیکشن جیت گئی دوہزار انیس کا بھی جیت گئی منجلس اتحاد المسلمین پر الزام تو لگایا ضرور جاتا ہے مگر کوئی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ جب ہم تین لوگ سبا کی سیٹ پر الیکشن لڑے حیدر آباد جہاں پر حیدر آباد کی عوام نے اللہ کا فضل و کرم رہا ہم نے بی جے پی کو ہرایا اور انگیر